محرم کا تقدس اس کی حرمت آپ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلی کی چلی آ رہی ہے یہودی دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے پتا چلا کہ یہودی اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن سے اس دن نجات ملی تھی تو بطور شکر کے اس دن میں روزہ رکھتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا تعلق ہمیں ان سے زیادہ ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن جہاں یہودی رکھ رہے ہمارا روزہ ان سے قدر مختلف ہوگا ہم نو اور دس کو رکھیں گے یا دس اور یارہ کو تاکہ عبادت میں بھی ان سے فرق ہو جائے تو اس کی فضیلت اس کی حرمت پہلے سے چلی آ رہی ہے البتہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں دو ہدایت دی ہیں ایک ہدایت تو یہ دی کہ اس زندھ روزہ رکھا جائے نہ رکھا تو گناہ کوئی نہیں رکھ لیا تو سواب بہت ہے نہ رکھا تو گناہ کوئی نہیں رکھ لیا تو سواب بہت ہے ترغیب یہ ملی کہ نو دس رکھ لو یا دس یارہ رکھ لو اور دوسری ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا دس کو اپنے گھر والوں پہ کھانے کی وساط رکھو یہ دو ارشادات اس مہینے کے متعلق ملتے ہیں